جس کو بہن کہہ کر پکار لیا ہو کبھی تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے حالانکہ وہ سگی بہن نہیں ہے جو سگی بہن نہ ہو یعنی محارم نہیں ہیں ان کو اگر بہن کہہ دیا تو جیسے عام طور پر کزنوں میں ہوتا ہے کہ چچا ذات، تایہ ذات، خالہ ذات، پھوپی ذات ان میں بھی آگے چل کے نکاح ہو جاتے ہیں لیکن جب تک نکاح کا کوئی خاص ایسا نہیں تھا تو وہ بہن کہہ دینے سے وہ حقیقی بہن کی طرح یعنی سگی بہن کی طرح محارم نہیں ہو جاتی تو لہذا آگے چل کے اگر والدین دونوں کے نکاح پر راضی ہو جاتے ہیں دونوں جانبین میں نکاح کی طرف آمادگی کا اظہار ہوتا ہے تو نکاح کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تو زبانی طور پر مو بولا بھائی کسی کو کہہ دیا مو بولی بہن کسی کو کہہ دیا تو اس سے وہ محرم نہیں بن جاتے محرم نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کبھی ان کا نکاح اگر ہونے کی صورت بنتی ہے اور کوئی شریع رکاوٹ بھی نہ ہو تو نکاح کرنا بھی جائز ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ بھی سماعت فرمالیں کہ مو بولا بھائی مو بولی بہن مو بولی بیٹی مو بولا باپ اگر کسی کو بنا لیا جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ اجنبیت والا جو معاملہ ہے غیر محرم ہونا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا تو لہذا اس بنیاد پہ بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلا میری مو بولی بہن ہے اب وہ مو بولی بہن کے ساتھ آنا جانا گاڑی پہ لے جانا اسی طرح بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے آنا جانا وہ بھی مو بولی بہن ان کو بھائی سمجھ کے اپنے بالوں کو بھی کھلا رکھ کے ان کے سامنے آ جاتی ہے تو یاد رکھیں جائز نہیں ہے شریعت متحرہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ عورت جو غیر محرم تھی مو بولا بھائی بہن کا یہ رشتہ بنانے سے آپس میں غیر محرم ہونا ختم نہیں ہو سکتا یہ ایک دوسرے کے لئے غیر محرم ہی رہیں گے اور جو شریعہ احکامات ہیں کہ اجنبیہ عورت صحات نہیں ملا سکتے اس کے ساتھ تنہائی نہیں اختیار کیے جا سکتی تو وہ احکامات یہاں پر بھی لاغو ہوں گے سوہے